دیکھو پنچیوں سب کو باشا سلامت مٹھو باشا سب کو حکوم دیا ہے کہ ساری جنگل کے پنچی مٹھو کے دربار مر آ جاؤ محل میں آ جاؤ سارے پنچی جلدی سے آ جاؤ باشا نے پیغام بھی جایا ہے جنگل کے پنچیوں سارے پنچیوں دیکھو سینک باشا نے کس چیز کے لیے بلایا ہے دیکھو ہمارے ہاں تو کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے انہا آج بھی اس طفع باشا نے نہیں دیا لگتا ہے کوئی اس کا پیغام نہ ہو کیا آپ کو کچھ پتا ہے چلو چلو سارے پنچیوں سارے پنچیوں آج میں سب کو کٹھا کیا ہے کچھ اہم بات بتانی ہے آپ لوگوں کو جنگل میں دوسرے جنگل میں دھودھ بانت رہا ہے اور میں سب کو یہ کہنے کے لیے بلایا ہے کہ سارے پنچی جاؤ اور دودھ لے کر آؤ اپنے اپنے مٹکوں میں اور مٹکے یہی محل سے جا کر لے لینا آپ کو سینک سارے مٹکے دے دیں گے باشا سلامت ہمیں آپ سے کچھ اور بات بھی کرنی تھی باشا جی میری بات سنیے میں نے آپ کو بلا رہی ہوں یہاں پر وہ آپ نے اناج کا پرومس کیا تھا ابھی تک وہ اناج بھی ہمیں نہیں ملا ہمارے بچے بہت بوکے ہیں وہ کب تک اناج مل جائے گا ہمیں بہت زیادہ تنگی ہوتا ہے پاشا سلامت مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا تھا وہ جنگل میں صفائی ستھرائی والا ابھی تک نہیں آرہا وہ بھی تو کروا دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ اب ہم سارے پنچی چلتے ہیں اور دودھ لے کر آتے ہیں یہی رانو اور کالو ایسے آ رہے تھے دودھ لے کر کے دونوں ٹکرات دیتے ہیں اور رانو کی یاداش ختم ہو جاتی ہے ارے کالو میرے سینک میں باشا ہوں ملکہ سے تمیز سے بات کرو میں تو تم لوگوں کی باشا ہوں اور یہ کیا مٹھو تم کیا کہہ رہے ہو یہاں پر میں تم لوگوں کی سردار ہوں تمیز سے بات کرو اور میرا حکمات باشا تو میں ہوں یہ اپنے آپ کو باشا کیوں چڑیا کہہ رہی ہے مٹھو مہراج چڑیا کا دماغ میں چوٹ لگنے سے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے وہ اپنے آپ کو باشا سمجھتی ہے اور یہ کالو کو اپنا ملازم سمجھتی ہے جب تک اس کی یاداش نہیں ہوتی ہمیں یہ اس کے لیے کچھ نہ بوجھ کرنا ہوگا آپ اسے مٹھو تو دل کا بہت اچھا ہوتا ہے رانوں کو اپنے مہر میں لے کر آتا ہے اور وہ اپنے سپاہیوں پر حکم چلاتی اور خود کو باشا سمجھتی کالو کو تو اپنا حکم ہی سمجھتی سینے کے ہی سمجھتی اور اس سے رات دن کام کراتی کبھی اس سے کپڑے اس طرح کراتی کبھی ساری جنگر کے بنچیوں کو اناج دینے کی بات کرتی اور کبھی اس سے اپنے باؤں درواتی کالو تو بہت تھک گیا تھا وہ تو ایسے اس کے چونچڈے ایسے برداشت نہیں کر پایا تھا وہ تو بہت آلسی تھا ایسے کاموں سے وہ بھاگتا تھا ملکہ جی ملکہ جی آپ کا حکم سہر آنکھوں پر میں نے سارا حکم کر دیا آپ کے لیے فروٹس بھی رکھ دیئے آپ کا کھانا بھی میں نے رکھ دیا ہے کوئی اور کام ہو تو آپ مجھے بتائیں ملکہ اچھا اچھا اب تم جاؤ اور سب بنچوں کو پانی دے کر آؤ پتہ نہیں سارے بنچی پیاسے ہوں گے اور سب کو کھانا بھی تم دے کر آؤ گے سارا کام تم کرو گے اور جاؤ میرے لیے نہانے کا بندوبست کرو اب میرا نہانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور میرے لیے اچھے سے ڈریس بھی اس طرح کر دو مجھے یہ تمہارے ہاتھ کے اس طرح کیے اور کھانا تو زبردست پکانا سارے پکمانوں سے نہ پکانا ٹھیک ہے ملکہ جی جیسا آپ کا حکم ہے آپ کا سارا کام کر دوں گا آپ فکر نہ کریں آپ مجھے اجازت دیجئے آپ کے ساری کام میں کر دوں گا اور آپ کی جو سینک آپ نے کل ہمیں ہم سے وہاں سے فروٹ مگوائے تھے دوسرے جنگل سے وہ بھی آ گئے ہیں اور آپ نے جو دوسرے جنگل کے لکڑیاں بھیجنے کو کہا تھا وہ بھی آ گئے ہیں اب میں چلتا ہوں اور میں گھر جاتا ہوں کال ہوں گا میں تو بہت تھک گیا یہ چڑیا تو اپنے آپ کو مہران مہاراجہ سمجھنے لگ گئی ہے اور ملکہ سمجھنے لگ گئی ہے سارا دن اس نے مجھ سے کام کرایا اے میری کمہ ٹوٹ گئی ہے اس کا تو کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا ہوگا اگر ایسے ہی دو تین اور دن چلے تو میں تو مر ہی جاؤں گا اس کے حکم سن سن کر کتنا بولتی ہے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے مجھے ویسے ہی اس کو ڈنڈا مارنا چاہیے جیسے مٹکے گرے تھے ارے کالو سینک تمہیں کیا ہو گیا ہے تم باشا کے سامنے ملکہ کے سامنے یہ ڈنڈا کیسے لے کر آ سکتے ہو کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو ارے کالو میں مٹھو ہوں تم یہ کیا کرے ہو رانو کو ڈنڈا کیوں مار رہے ہو اگر اس کو کیوں ڈنڈے سے مار رہے ہو کیا کیا ہے اس نے ایسے تو یہ مار جائے گی کیا کرے ہو کیا میں اس کو ڈنڈا مار کر پھر پہلے جیسا کرنا چاہتا ہوں جیسے اس کو میری ٹکڑ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا مٹھو باشا مٹھو باشا میں آپ کی چیر پر کیسے بیٹھ گئی ہوں اور آپ نیچے کیسے کھڑے ہیں آپ تو مہراج ہونا آپ ہمارے اور میں یہاں کیسے کھڑی ہو گئی ہوں کالو لگتا ہے چڑیا کی یاداش پھر سے آ گئی ہے تم نے ڈنڈا لگایا اور چڑیا کی یاداش پہلے سے ہو گئی ہے اگر چڑیا تمہیں دس دن اور رکھتی تو تم تو مار ہی جاتے اس کے کام کر کر کے ہاں مٹھو باشا مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے چڑیا نے تم اس سے کام کرا کرا کر مجھے مار ہی ڈالا تھا شکر ہے ڈنڈے کا اثر اسے پڑھا اور یہ اس کی یاداش واپس آ گئی ہے اور مجھے اب کام نہیں کرنے پڑیں گے اب تو میں گھر جا کر بیس دن کی نیند پوری کروں گا جب سے یہاں پر میں آیا ہوں چڑیا کی وجہ سے سو بھی نہیں پایا ہائے مجھے نیند آ رہی ہے ایسے ہی سارے پنچی پھر ہسنے لگ جاتے ہیں اور مٹھو باشا بھی ہسنے لگ جاتا ہے پیارے بچوں اگر آپ لوگوں کو میری کہانی اچھی لگی تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب